السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلے دن کے لیے میں پھر تیار ہو جاتی تھی اللہ سبحانہ وتعالی اس پوری کوشش کو کامیاب کرے اور جو بھی ہم نے سوچ کے کیا اس میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں معاف کرے اور اللہ سبحانہ وتعالی جس مقصد سے ہم نے کیا ہے اس کو قبول اور منظور کر لے ابھی آج ہم انشاءاللہ واپس اپنے قرآن میری زندگی میں بھی جو ہم کر رہے تھے اپنا یونو ریگلر پروگرام تھا ہمارا سورة النساء ہم کر رہے تھے جس میں ہم آیت نمبر 26 انشاءاللہ آج ہم کریں گے تو اسے پہلے ایک چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید المجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید المجید ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدت مللسانی یفقہ قولی ربی یسر ولا توعسر وتمم بالخیر و بکنستائین آمین جا الہی آمین اب آیت نمبر 26 آج جو ہم شروع کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ پہلے جو ہم نے لاسٹ پروگرام کیا تھا اس کی بسیکلی اسی کا ہی یہ کنٹینویشن ہے تو اس میں اللہ سبانہ تعالیٰ کہتے ہیں درجاتم منہو کے درجات ہیں اس کے لیے اس کی طرف سے منہو اللہ سبانہ تعالیٰ کی طرف سے وَمَغْفِرَتَ وَرَحْمَةَ اور اللہ کی بخشش ہے اور رحمت ہے تو اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے میں تھوڑا سا ریکال کرتے ہیں پچھے جاتے ہیں پچھلے پروگرام میں کہ اللہ سبانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ مسلمان جو ہیں ان میں دو گروہ ہوتے ہیں ایک تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ سبانہ تعالیٰ کی راستے میں بھاگ رہے ہوتے ہیں محنت کر رہے ہیں اسلام کو پھلا رہے ہیں لوگوں تک جا رہے ہیں کلاسز دے رہے ہیں لوگوں کو پڑھا رہے ہیں دن رات کا ان کو پتہ نہیں ہوتا دنیاوی زندگی میں تو دیفنیٹلی وہ اپنے جو بھی ارننگ ہے اس کے لیے محنت کرتے ہیں لیکن جیسے ان کو وقت ملتا ہے پھر وہ بھاگتے ہیں اس راستے میں اور ایک وہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کی محنت نہیں کرتے بٹھ وہ اپنے پیسوں دے دیتے ہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے ہم ڈونیشن دے دیتے ہیں آپ کام کر لیں یا پھر اس طرح سے کہ وہ خود میند اللہ کے راستے میں نہیں بھاگنے والے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو عجر نہیں ملے گا ان دونوں کو عجر ملے گا لیکن وہ لوگ جو مجاہد ہیں جو اپنے مال کے ساتھ بھی اور اپنی پوری جان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں آ جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راستے میں اس کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی تعریف یہاں پہ کر رہے ہیں کہ درجات منہو کے درجات ہیں اس کی طرف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وَمَغْفِرَتَمْ وَرَحْمَا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت ہے اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت بھی ان لوگوں پر ہے اب دیکھیں درجات کی بات ہوتی ہے تو اکثر ہمارے دل میں ہی آتا ہے کہ بس ٹھیک ہے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی طرح سے جنت میں داخل کر دے ایک پاؤں بھی جنت میں چلا جائے گا تو وی آر فائن الحمدللہ ہمیں وہی کافی ہے لیکن دیکھیں درجات جنت کے بڑے درجے ہیں بعض دفعہ ہمیں بعض احادیثیں ملتا ہے کہ سو درجے ہیں اور ایک درجہ جو ہے جیسے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جیسے زمین پر کھڑے ہوکے ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ستارے نظر آتے ہیں لیکن ستارے اتنے بڑے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ستاروں کی طرح نظر آئیں گے اور اتنا اتنا فاسٹ ہوگا اور نہ صرف فاسٹ ہوگا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سے پانچ سو سال کی مسافت کا فرق ہوگا کہ پانچ سو سال آپ سوچو سوار جو ہوتا ہے وہ اپنے کھوڑا دھڑا رہا ہے اور بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے اور پانچ سو سال وہ بھاگتا رہتا ہے تو اتنی اس سے بھی کہیں زیادہ ایک درجے سے دوسری درجے کی مسافت ہے اور اس ناٹ اونلی کہ صرف یوں نوہ ڈسٹنس ہے آپ سوچیں اللہ کی رحمتیں اللہ کے کرم اللہ سبحانہ وتعالی کی محبتیں وہاں کے انعامات کیسے ہوں گے الحمدللہ سمہ الحمدللہ تو پھر ہمیں ایک لیول پہ تو نہیں ٹھہرنا چاہیے نہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اوکے دیس لیول is فائن پر می ہم کو ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ ہم کیسے ایک اوپر ایک اوپر درجے میں جا سکیں تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں درجات ایک درجہ نہیں درجات کہ اتنے درجیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے اور مغفرت ہے اللہ سبحانہ وتعالی مغفرت کیا ہوتا ہے کہ دھامپ لینا جیسے انسان کوئی گناہ کرتا ہے کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ایسے نہیں لگتا کہ جیسے فر ایکزمپل ہمارے دل کو پتا ہے کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے تو ہمیں ڈار ہوتا ہے کہ یہ بس دھامپ لیا جائے اس کو کسی کو نظر نہیں آئے نا تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں میں دھام دوں گا اور پھر اللہ کی رحمت بھی ہوگی رحمت سے ہی تو ڈھامپ لیا جائے اللہ سبحانہ وتعالی اور پھر دیکھیں اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کتی خوبصورتی سے کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ اور بے شک ہے اللہ غفور الرحیم کہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا کیونکہ دیکھیں اس سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا کہ میں بخشنے والا میں بخش دوں گا مغفرت اور رحمت کی بات کی نا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی وہی صفت بعد میں لے کے آئے کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی کیسے معاف کریں گے کہ وہ اپنی مغفرت کے ساتھ انسان کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ تو آگے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ ان اللہ زینہ بے شک وہ لوگ جو توفاہم الملائکاتو بے شک وہ لوگ جو فات کرتے ہیں جن کو فرشتے فات کرتے ہیں فرشتے ظالمی کہ انہوں نے ظلم کیا ہوگا انفوسیم اپنے نفسوں پر اب دیکھیں جب میں قرآن ایسے پڑھتی ہوں وہ لوگ جو سیریسلی ایوری اپیسوڈ دیکھ رہے ہیں ای ریکویسٹ یوکی پلیز اپن اپ یور قرآن ویڈیو اور پھر اس کے ساتھ آپ سمجھنے کی کوشش کریں آپ بہت انجوئے کریں گے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ایل ٹرائی مائی بیسٹ بہت جلد میں تجوید کی کلاسز بھی ساتھ ساتھ سٹارٹ کر دوں تاکہ میری طرح بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی تجوید شروع میں اچھی نہیں ہوتی ہے پھر آج سہ ہمیں جب سمجھ آتی ہے تو ہم اپنی ایک ایک چیز کو ٹھیک کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر اور بھی مزا آتا ہے قرآن پڑھنے میں تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک وہ لوگ جن کو فات کرتے ہیں فرشتے ظالمی کہ انہوں نے ظلم کیا ہوتا ہے انفس ہم اپنے نفسوں پر اپنے نفسوں پر کیسے ظلم کیا ہوتا ہے آج ہم اگر سوچتے ہیں کہ ہم نے ڈائیٹنگ کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں کہ آج تو بھوک ہی بڑی لگی تھی آج ہم اتنے رن کیا اتنے میل ہم دھوڑے تھے تو ہم نے ظلم کیا ہم تو بڑے سخت یوں تھکے ہوئے ہیں ایسا ظلم نہیں ہے بلکہ گناہ کے ظلم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے گناہ کر لیے اپنے جانوں پر ظلم کیا کیونکہ ہمیں یاد ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر جان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گروی ہے اور ہم نے جا کے چھوڑوانا ہے تو کیسے چھوڑوائیں گے ہمارے نیک عمال چھوڑوائیں گے جا کے وہاں پہ تو جب ہمارے نیک عمال ہوں گے تو ہم اپنے آپ کو ازاد کروائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا تو وہ کہتے ہیں کون کہتے ہیں فرشتے فی مکن تم کہ کہاں کس حال میں تھے تم جب وہ جان قبض کرنے آتے ہیں تو وہ ایسی حالت میں ہوتے ہیں جیسے وہ گناہ کی حالت میں ہوتے ہیں یا ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہاں پہ ہوتے ہیں یا پھر کوئی ایسی چیز جس وقت ان کا آخری وقت ہوتا ہے وہ ایسی سیچویشن میں ہوتے ہیں تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تم کس حالت میں ہو تم مسلمان یہ کس حالت میں تھے تم اس وقت ہمیں ڈر نہیں لگتا دیکھیں ایسی جب ہم چیزیں پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں آخری وقت کا احساس نہیں ہوتا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم کسی کو آخری وقت میں دیکھتے ہیں تو ہمیں تو یہی پتہ ہوتا ہے کہ ساس آ رہا تھا اکھڑا تھا پھر آج تا ایک ہچکی آئی پھر اس کے بعد تھوڑی رکی پھر سیکنڈ ہچکی آئی بندہ فوت ہو گیا ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس وقت فرشتے کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے یا ان سے وہ بات کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں تو نظر نہیں آتے ہیں تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ کتنی آپ کو دلیل مل گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں جب وہ جان نکالنے آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ تم کس حالت میں تھے تو دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ ہمارا آخری وقت جہاں پہ ہو ہم امن کی جگہ پہ ہم ایسی جگہ پہ رہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشنودی اللہ سبحانہ وتعالی کی ایسی جگہ ہے جہاں پہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ سبحانہ وتعالی آگے کہتے ہیں قولو وہ کہیں گے جب فرشتے ان سے پوچھیں گے تو وہ لوگ کہیں گے قولو وہ کہیں گے کنہ کتھے ہم مستدعفین فلائد کہ ہم زمین پر تو بڑے ہی کمزور تھے اب وہ بہانہ جیسے نہیں ہوتا کہ کریں گے کہ دیکھیں اصل میں وجہ کیا تھی کہ ہم تو بڑے مجبور تھے بھابی نے منع کہا تھا کہ آپ میرے شادی پہ تو تم نے آنے ہی آنا ہے تو مہندی پہ بھلے ڈانس ہو رہے ہیں یا کچھ بھی اور ہے میری امی نے مجبور کر دیا تھا میری دوست نے کہہ دیا کہ دیکھو اگر تم نہیں آئی میں تم سے نراز ہو جوں گی تو میں اب کیا کرتی میں تو کمزور تھی تو میں آگئی تھی فلائد زمین پہ قولو وہ کہیں گے وہ کہتے ہیں کہ زمین جو تھی وہ وسینی تھی تمہارے لیے تو تم مدر چلے جاتے گی تم ایسے کوئی بہانہ کر لیتے کوئی بھی آیت سب سے پہلے دیکھئے نزول ہوگا انشاءاللہ وہ میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن شان نزول کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہ آیت ہمارے لیے ہے یہ میرے لیے ہے پرسنلی اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی سیچوئیشن تھی تو تم ایسے دوستوں سے ہجرت کر جاتی تم ایسے لوگوں کو دوستی کرتی جو تمہیں مجبور نہیں کرتے فاولائکا تو پس یہی ہیں وہ لوگ مَا وَا هُم جہنم جن کا ٹھکانہ جہنم ہے وسائت مسیرہ اور یہ بہت بری جگہ ہے رہنے کی اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا ہم لوگوں کو کہ دیکھئے جہنم میں جانا اور آپ اگر ایسی حرکتیں کرو گے تو پھر کل کو نہ کہنا آکے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نہیں بتایا تھا اب ہوا کیا تھا اس کا شان نزول کیا تھا کہ مقہ میں کیونکہ آپ کو یاد ہم نے بتایا تھا کہ ہجرت کا حکم آ گیا تھا تو پھر ہجرت لازمی تھی جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں اسی طرح سے کلمہ پڑھ کے اور ہجرت کرنے کا تھا جس نے ہجرت نہیں کی تھی وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا دیا انلیس کہ وہ کمزور ہے وہ عورتیں ہیں یا بچے ہیں یا کسی کا غلام ہے جو ہجرت نہیں کر سکتے وہ اسیپشنز بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دی لیکن جو ہجرت کر سکتا ہے اور وہ بہانے سے ہجرت نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں ہے اب ہوا کیا کہ ہجرت کرنا کیوں ضروری تھا کیونکہ ابھی مسلمان جو تھے وہ طاقت میں زیادہ ہونے تھا ان کو اور اگر زیادہ لوگ نہیں ہوتے تو مسلمان پھر کمزور ہوتے پھر جب حملہ ہوتا تو یوں نو وہ آرمی کہاں سے لے کے جاتے وہ کیسے بتاتے کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ یہ تو ابھی بگننگ لیول تھا نا مسلمانوں کا تو اللہ سبحانہ اللہ کی طرح سے حکم ہو گیا کہ جو بھی مسلمان ہیں وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائے اب ہوا کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے مکہ سے ہجرت نہیں کی تھی اور وہ بھانس کر رہے تھے کیونکہ ان کا کاروبار تھا فر اگزیمپل ان کی محبتیں تھی دوستیاں تھی ادھر یا شروع سے اف کورس اس پرس ناٹ ایزی آپ سوچیں کہ جہاں پہ ہم ساری عمر رہے ہوتے ہیں ہمیں کہ چلو جی ہجرت کرو یہاں سے اور کاروبار ادھر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آگے کیا ہونا ہے بہت بڑا امتحان تھا صحابہ کے لیے بھی جن کو حکم آیا تھا تو اللہ سبحانہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی تھی اب کیا تھا وہ مکہ میں تھے اب مکہ میں جو مشرقین مکہ تھے جب انہوں نے بدر میں جیسے تھا اہود میں تھا مسلمانوں کے اگینس جب لڑائی کرنے آتے تھے تو دیفینیٹلی وہاں پہ جو لوگ تھے ان کا ساتھ دینا وہ کہتے تھے کہ چلو ہمارے ساتھ اس وقت ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ آرمی الادہ سے تیار ہو رہی ہے تو وہ آرمی نکلتی تھی حملہ کرنے کے لیے اور باقی پیچھے رہ جاتے تھے اس وقت تو یہ ہوتا تھا کہ وجہ کیا ہوتی تھی کہ دیکھیں اس وقت میں گوشت کھانے کی کوئی دکانیں نہیں ہوتی تھیں کہ اچھا جی اتنا گوشت کھانا ہے وہاں دکان سے لے آو اب اگر کسی کو گوشت کھانا ہوتا تھا تو وہ شکار کرتے تھے تو جیسے آج کل کے چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو بھی آپ دیکھیں گیمز کیسے کلتے ہیں ہم خود حیران ہو جاتے ہیں کہ ان کو کیسے پتا ہے اسی طرح سے اس وقت میں چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو بھی شکار کا پتا ہوتا تھا وہ جاتے تھے وہ شکار کرتے تھے گوشت لاتے تھے اس کو کھا لیتے تھے تو اسی طرح سے پھر وہ جنگیں ہوتی تھی تو پوری آرمی پہلے سے تیار ہوتی تھی اب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے جب حکم جنگ کا ہوتا تھا ادھر سے کفار مکہ جیسے وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ چلو اب اگر کوئی ساتھ نہیں آتا تو دیفینیٹلی وہ پیسوں سے مدد کرتے تھے اور اگر پیسے نہیں دیتے تھے تو خود ان کو آنا پڑتا تھا ساتھ اب جب وہ میدان جنگ میں آگئے دوسری طرح مسلمان ہیں لڑنے کے لیے اب مسلمان کے تیر سے اگر کوئی زخمی ہو جاتا ہے یا وہ مر جاتا ہے یا کچھ ایسے ہوتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کیتے ہیں کہ وہ فرشتے جب ان کی جان نکالنے آئے گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا تم مسلمان تھے تم تو اب یوں نو دیفینیٹلی اگر وہ نیک ہیں تو نیک فرشتہ آئے گا نا ان کی جان لینے تو اب فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اب کیا بہانے کر رہے ہو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کمزور تھے تو وہ کہیں گے کہ نہیں اگر تم کمزور تھے تو تم دوسری جگہ پہ ہجرت کر جاتے اللہ سبحانہ وتعالی کی زمین کو چھوٹی تھی تو اب یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب بھی کبھی کسی جگہ پہ ایسا کام ہو فر اگزمپل آپ ہماری جواب ہے اگر جواب پہ ہمیں کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو کیا ہم وہاں پہ جواب کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے دیکھیں اسلام کی حقوق اگر آ جاتی ہے نا بات کہ ہمارے مذہب کی اگینسٹ کوئی چیز آتی ہے تو وہ ہم اسی اب نہیں کر سکتے اور اب بلیف کرے واللہ ہی ایسے ہوتا ہے کہ دہ مومنٹ آپ آپ سٹرانگ ہوتے ہیں نا اپنے مذہب میں اپنی ریلیجن میں آپ کو کوئی منع نہیں کر سکتا ٹائم کے تا ملتا ہے آپ اپنی دیکھیں ٹائم ایسا تو نہیں ہے کہ نماز پڑھی تو پانچ منٹ میں دوسری تو دس منٹ میں دوسری ہو گئی آپ کا لنچ پریک ہوتا ہے آپ اپنے لنچ پریک میں جاتے ہیں آپ آرام سے جا کے صرف فرس پڑھاتے ہیں اس میں دیر بھی نہیں لگتی ہے آپ کے لئے آسانیاں ہو جاتے ہیں آپ کا ارادہ ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی آسانیاں کر دیتے ہیں لیکن اس آیت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی بہانہ اسیپٹ نہیں ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی نے کلیر بتا دیا ادھر اور آگے دیکھئے آیت نمبر 98 میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اللہ مگر دیکھیں پھر وہی بات آتی کہ یہ اتنا سخت حکم تھا کہ اگر تم ایسے کرو گے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وساط مسیرہ اور وہ بہت بری جگہ ہے رہنے کی لیکن اب کیا اگر ہر کوئی پھر یہ سوچتا ہے کہ اوہو تو پھر میرا کیا بنے گا تو لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا مگر وہ لوگ جو مگر وہ جو کمزور تھے من الرجالی والنسائی آدمیوں میں سے عورتوں میں سے والولدان اور جو بچے تھے لا يستقیعون کہ اگر وہ نہیں استطاعت رکھتے تھے ہیلا کسی تدبیر کا اور وہ نہیں پاتے کوئی بھی راستہ مطلب کمزور ہیں کسی کے غلام ہیں وہ نہیں جا سکتے عورتیں ہیں وہ اکیلے سفر نہیں کر سکتی اور اکیلے یوں کیسے جا سکتی ہیں ہجرت کر کے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ ان پر کوئی الزام نہیں ہے ان کو کوئی گناہ نہیں ملے گا ان کا اللہ سبحانہ وتعالی ان کی لیتوں کو جانتے ہیں کہ انہوں نے ہجرت کیوں نہیں کی تھی اور آگے آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اب میرا خیال ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا ہے انشاءاللہ